اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ نے ہمیں زمان میں رکھے آمین سمہ آمین ناظرین محترم بہتر زندگی سب انسانوں کی خواہش ہوتی ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی پر سکون ہو دنیا کی تمام تر سہولیات جو ہیں وہ ہمیں میسر تو انہی سہولیات اور بہتر زندگی کے لیے انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر جگہ کی تلاش کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنی مکمل فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ شفٹ ہو جاتے ہیں امریکہ یوروپیا دیگر جو ہے نا وہ غیر مسلم ملکوں کے اندر تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے کہ نوکری کی خاطر بہتر زندگی کی خاطر جو ہے نا وہ آپ مسلمان ملک کو چھوڑ کے ہجرت کر کے غیر مسلم ملک کے اندر جا کے سکونت اختیار کر سکتے ہیں رہائش رکھ سکتے ہیں نوکری مستقل طور پر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں تو آج ہم چار سے پانچ علماء دین ان کی ویڈیو دیکھیں گے اور ساتھ انجینیر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو بسم اللہ کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلی جو ہم ویڈیو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے مفتی تارک وصول حافظ اللہ کی کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں تو تارک مسعود صاحب کی ویڈیو ملاحظ ہوتا ہے آستیلیا میں یا کسی اور غیر مسلم ملک میں صرف بہتر زندگی کے لیے یا سیکیورٹی اور صحت کے حوالے سے مستقل موو ہونا جائزہ یا نہیں جبکہ وہاں پر مسجدیں بھی ہوں اور حلال چیزیں بھی مل جاتی ہوں اور عبادات میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو دیکھیں کسی بھی جگہ چاہے مسلم و غیر مسلم ایسی جگہ جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرا یا میرے بچوں کا دین یہاں محفوظ نہیں رہ سکے گا تو ایسی جگہ رہنا جائز نہیں ہے چاہے مستقل یا غیر مستقل تو اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آستیلیا میں رہ کر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں اگر کر سکتے ہیں تو رہنا جائز ہے اگر آپ کو غالب گمان ہے خطرہ ہے کہ بچے بگڑ جائیں گے برائی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لئے رہنا جائز نہیں ہے جی ناظرین محترم ایک مختصر سوال اور مختصر جواب کے اندر پورا نقطہ نظر مفتی صاحب کا ہمارے سامنے آ چکا ہے بہت لمبی چوڑی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے آپ نے بخوبی سننی ہے بارال ان کے ہاں جو ہے نا وہ اگر دین محفوظ نہیں آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کا دین جو ہے نا وہاں پہ محفوظ نہیں رہے گا آپ کی اولاد جو ہے نا وہ لبرل قسم کے لوگ بن جائیں گے یا ملحد ہو جائیں گے یا دین سے نکل جائیں گے کمزور مسلمان ہو سکتے ہیں مستقبل میں تو اس لئے آپ کو وہاں نہیں رہنا چاہیے یہ فتوہ تھا مفتی ساتھ بارال اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں انہی کے مقبہ فکر کے جید علماء کرام میں سے ایک نام تھا ڈاکٹر اسرار احمد راہم اہلہ وہ کیا فرماتے ہیں ان کی ویڈیو ملاحظہ اصل میں یہ کوئی حرام کا فتوہ تو میں نہیں دیتا لیکن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے آپ جائیں تعلیم حاصل کریں اپنے مہت میں آ کے خدمت کریں کیوں وہاں چاہری کر رہے ہیں why are you serving them you come and serve your own nation ایم بی بی ایس کسی نے کیا یہاں سے کیا تھا مفت کیا تھا وہاں ایم بی بی ایس کریں تو ساتھ پشتوں کو یاد آ جاتا ہے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور یہاں اس قوم نے خرچ کیا آپ کے اوپر آپ وہاں جا کے بیٹھے ہوئے کیوں کبھی آتے تھے یہی جرمنی اور فرانس اور اٹلی کے نوجوان اور آ کر ہسپانیا کے انیورسٹی میں پڑھتے چلے جاتے تھے سیٹر نہیں ہوتے تھے انہوں نے گھر جا کر پھر نائسنس کی تحریک شروع کی ریفورمیشن کی تحریک شروع کی it was all under the influence of the universities of Spain ہمارے آدمی جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں سنیری زنجیروں کے اندر بند گئے ڈالر ہے ڈالر ان کا معبود ہے اب گھر میں ماں باپ جو ہے وہ بچے دیکھنے کو ترس رہے ہیں مر رہے ہیں اور ان کو جو ہے کوئی آخری وقت میں بیٹا ہے نا بیٹی ہے فلاں وہ بیٹھی ہے وہ کوئی انگلینڈ میں ہے کوئی امریکہ میں ہے کوئی کہیں ہے اب بوڑھے ماں باپ کا دیکھوال کرنے والا کوئی نہیں ہے this is nothing بے غیرتی ہے یہ لیکن یہ ہے کہ وہاں پر بھی جا کر جن لوگوں نے citizenship لے لی ہے ہاتھ اٹھا کر جو ہے health اٹھایا ہے وہ سب غیر خدای نظام ہے کم سے کم پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں پہ دستور میں چاہے عمل نہیں کرتے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کی حکمیت ہے تو لیگل ہی تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ اسلام ہے قراردار مقاصد دستور میں لکھی ہوئی تو ہے نا وہاں تو سارا جو ہے کفر ہے یہ ناظرین محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات سنی ہے تو ظاہر تو انہوں نے جنب وہ کلیر قسم پر فتوہ نہیں دیا کہ جی میں اس کو حرام نہیں کہتا لیکن ڈاکٹر صاحب نے کوئی قصر بھی نہیں چھوڑی ہے جس طریقے سے انہوں نے باہر رہنے والے یا باہر جانے کی چکر میں انٹریسٹڈ جو لوگ ہیں جو نوکری کرنا چاہتے ہیں وہاں رہنا چاہتے ہیں ان کی اصلاح بھی کرنے کی کافی حد تک جو ہے نا وہ کوشش کی ہے اور بڑے کھلے الفاظ میں سننی آپ نے کہ انہوں نے اس کو ناپسندیدہ بھی کہا ہے اسلام کی روح سے بے غیرتی بھی کہا ہے ڈالر کو مابود بنا لیتے ہیں وہ لوگ یہ الفاظ بھی انہوں نے کہے ہیں پھر انہوں نے کہا ہے غیر خدای نظام کے اندر جا وہ آپ رہیں گے تو کس طرح آپ کا دین محفوظ رہے گا اس طرح کے الفاظ کہنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی فتوہ صادر نہیں کیا تو اکل والوں کیلئے یہی بات کافی ہے اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ جتنی آپ مردی دائیں بائیں کی چیزیں سوچتے رہیں جواب آپ کو مل چکے ٹھیک ہے جی یہ کہنا تھا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا آپ ان کی بات کے ساتھ اتفاق کریں نہ کریں یہ آپ کی مردی ہے ہم اگلی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اگلی ویڈیو اہل حدیث عالم الدین اثر حاضر کے جی عالم الدین جناب حشام الہی زہیر حافظ اللہ کہ وہ کیا فرماتے ہیں ان کی ویڈیو بھی ملاحظہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مغالت ہے اور شیطان نے ہمیں اتنا عجیب وسوسہ ڈال دیا بچہ اچھا پڑا لکھا ہے اس کو کہاں بیجنا ہے اس کو امریکہ بیجنا ہے یہ اچھا پڑ گیا ہے اس نے باقی سٹڈیز کہاں سے کرنی ہے انگلینڈ سے یہ پڑ گیا ہے اس نے باقی تعلیم کہاں پوری کرنی ہے یورپ میں خدا کی قسم یہ شیطان کا اتنا بڑا مغالتہ اور وسوسہ ہے کہ میں اور آپ اس چکر میں آج اتنا پھنس گئے ہیں کہ ہمیں کوئی عالم کوئی مولوی یہ بات سمجھانا بھی شروع کرے آپ بڑے سخت دل ہیں آپ بڑے متصب ہیں آپ نے دین کا اپنی انٹرپیٹیشن کر لی ہے یہ دین کی اپنی انٹرپیٹیشن ہے میرے بھائیو آج جو دار القفر میں مسلمان اتمنان سے سکونت کو احتیار کر چکے ہیں بتائیے کتنے علماء امت میں سے جنہوں نے وہاں پہ رہتے ہوئے یا دار الاسلام یعنی اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے اس بات کو بلند کیا ہے کہ دار القفر میں بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی عظیم الشان نظریہ کے یعنی کوئی ایسا مقصد ہو جس کی بنیاد ایسی ہو کہ میں دار القفر میں اس لیے رہ رہا ہوں کہ میں دار الاسلام سے بھی زیادہ یہاں پہ دین کی حدمت کر سکتا ہوں صرف ایک یہ بات ہے جس میں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ انسان دار القفر میں مستقل سکونت اصل کر لے ایک بات دوسری بات دار الاسلام میں علوم و فنون اور وہ علوم مجود نہ ہو جو دار الکفر میں مجود ہوں تو مجبوری کے طور کے اوپر عبت کے کچھ افراد ان علوم کو سیکھنے کے لیے آردی طور پہ دار الکفر میں جا کے ان علوم کو سیکھ سکتے ہیں لیکن سیکھنے کے بعد وہاں پھر بھی نہیں رہ سکتے واپس دار الاسلام میں آکے اپنی ملکوں میں اپنے اسلامی ممالک میں ان علوم و فنون کو پھیلانا ہے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی کیا تیرے پاس کوئی دنیا میں ایسا اسلامی ملک نہیں تھا جہاں تُو حجرت کر جاتا جہاں تُو چلا جاتا اور باقی زندگی دین کے مطابق گدار دے یہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کوئی ادھر نہیں چلنا جس نے نوٹ کرنا ایڈ نوٹ کر لے اگر دار الکفر میں گزارے گا تو صرف ایک نیت کے ساتھ گزارے گا کہ ایک وقت آئے گا اس دار الکفر کو میں دار الاسلام میں بدلنے کے لیے اپنا خون پیش کروں گا اپنی جان پیش کروں گا اس کے علاوہ دار الکفر میں مسلمان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے یہ بات ذنی طور پہ آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں میرے بھائیو اگر صرف ایک دلیلی کافی ہے اگر بات سمجھ میں آ جائے ام القرآن حانہ کعبہ مقام ابراہیم حجر اسود اگر اتنے عدیم الشان بیت اللہ کو صرف اس بنیاد پہ چھوڑا جائے گا کہ یہاں پہ اسلام کی حکومت قائم نہیں ہو رہی اور یہاں سے ہجرت کر لی جائے گی تو ہندوستان امریکہ یورپ برطانیہ کی اس حانہ کعبہ کے سامنے کیا حلیت ہے حانہ کعبہ میں میں نہیں رہا جائے گا اگر وہاں پہ اسلامی حکومت کا قیام مشکل ہو جائے گا وہاں پہ بھی نہیں رہا جائے گا صاحبہ نے مکہ کو چھوڑا ہے تم سے امریکہ انگلینڈ اور یورپ اور ہندوستان میں کروڑوں مسلمان آج نہیں چھوڑا جا رہا نہیں چھوڑا جا رہا اس لیے ہجرت کی فضیلتیں ہیں اس لیے ہجرت کے منعقبہ ہیں اس لیے ہجرت کے فضیلتیں ہیں کیونکہ اپنا بطن چھوڑنا میرے بھائیوں آسان نہیں ہوتا جی ناظرین محترم تشاملہ زہیر صاحب کی بات بھی آپ نے سنی ہے جناب ان کے مطابق بھی آپ جو ہے نا وہ باہر سکونت اختیار نہیں کر سکتے نوکری نہیں کر سکتے مستقل طور پر نہیں رہے ایکزمپل انہوں نے دے دیئے کہ خانہ کعبہ میں مکہ میں بھی جب اسلامی حکومت قائم نہیں ہو رہی تو وہاں سے ہجرت کا حکم اللہ نے دیا اور یہ حکم جو ہے نا وہ خاص وقت کے لیے نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن کا یہ حکم ہے کہ آگے بھی مسلمانوں کے لیے سا قیامت چلتا رہے گا دعوت حق کے لیے بسم اللہ آپ رہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ رہ سکتے ہیں تیسرا کوئی بہانہ نہیں ہے وہاں پہ رہنے کا ٹھیک ہے جناب جی یہ فرمان تھا ہشام الہی وحی صاحب کا اب آپ جو تین ویڈیو دیکھ چکے ہیں ان تینوں کے مطابق آپ جو ہے نا وہ باہر سکونت اختیار نہیں کر سکتے بہتر زندگی روزگار کی خاطر ٹھیک ہے بارالہ ہم مزید بھی مسئلے کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مولانا محمد اسحاق مرہوم رحمہ اللہ بڑی دنیا ان کی باتوں کے ساتھ اتفاق کرتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہےنا وہ آج ان کی باتوں سے مصفید ہو رہے ہیں نیٹ کے اس دور کے اندر جس وقت وہ حیات تھے تو اس وقت جو ہےنا وہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیب نہیں تھا چند ہی لوگ جو ہےنا وہ ان کو جانتے تھے اپنے علاقے کے مخصوص بارالہ آج ان کا علم ان کی بصیرت وہ پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے جو ان کی بات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں جو اختلاف کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی اور مسئلہ اپنے لیے دیکھیں بارال لڑائی جگڑا گالی گلوج سے پرہز کرنا چاہیے تو اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو ملاحظہ اس بارے میں ایک تو ہے کہ لوگ دنیاوی علوم کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ٹریننگ لیتے ہیں یا جزیزی علوم حاصل کرتے ہیں اس میں تو کوئی ممانت نہیں یہ تو عطا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی منجنی جو بنائی چیتہ ہے پر فارسی سیکھا طریقہ اور یہ خندق ہوتنے کب حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تو کوئی حرج نہیں اگر یہ علوم آنمان سے حاصل کریں بگتی سوچی ہے کہ ہم ان علوم کے ساتھ ان کی تحضیب ان کے عقیدے رسم و رواج وہ سارا ذہن بنا لیتے ہیں گمرائی تو یہ ہے ورنہ یہ ظاہری علوم جو یہ سیکھنے میں کوئی حرج نہیں باقی جو لوگ یہاں سے جا کر وہاں ملازمتوں کے لیے جم جاتے ہیں رائش اختیار کرتے ہیں یہ بے شک لوگ برا ملائیں دین میں نہیں یہ حرام ہے جرم ہے حکم تو ہے کہ لوگ وہاں سے منت کرو اسلامی حکومتوں کی طرف آئیں اپنی اور اپنے بچوں کی تحضید کی حفاظت کریں آپ وہاں لے جاتے ہیں جہنم میں پھینک دیتے ہیں اور جب اخبارات میں پڑھتے ہیں کئی لوگ پھر چلنے کوئی عمق ہے نا غیرت کی وہ ماں باپ بیچارے مضمون لکھتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس تھے تھا جب ہم یہاں آگئے اب یہ بچے بچیں ہمارے سامنے فرنڈز لیے پھر سے ہیں ہم روک نہیں سکتے ہیں اس لئے اگر تو دین بچانا آنا تو پھر ایک عرب کے نے اس نے پولی کتاب لکھی اللہ تو کہتا کہ دارالکفر سے اسلام کی طرف اور اس لئے تجارت کے لئے بھی دین میں صرف ہے کہ ایک سال تک کوئی آدمی ویزہ لے کر دوسرے ملک میں رہتا ہے اس کے اندر اندر واپس رہتے ہیں اپنے بال بچے کی طرف اس کا ایمان بچا رہے ہیں اور اگر صرف دنیا ہی مقصود ہو تو پھر ٹھیک ہے روٹی کماتے گئے ہیں ایمان ضائع ہوتا بچے بگتے ہیں اللہ بارت یہ ناظرین محترمی ساکھ سب کی بات آپ نے سنی ہے وہ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کی گھر سے آپ جا سکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں وہاں جا کے تہذیب اور تمدن اور یہ چیزیں ان کی اپنانا یہ درست نہیں ہے بارال ایک خاص بات انہوں نے کی ہے خاص بات جو ویڈیو کے اس پورشن میں ہے اب آپ ان کی ویڈیو کے یہ دوسرا پورشن بھی درہ دیکھ لیں میں آپ حضرات کی اس لئے ملک کرتا ہوں کہ جو مسلم عراقے آزاد نہیں آزاد ہی نہیں آسل کرتے نہ ان کی توحید ہے نہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان میں کامل ہیں نہ کتاب اللہ ان کے پاس ہے تھوڑا نقصان نہیں غلامی آزادی جو ہے یہ توحید کا اعتقادہ ہے چھوٹی بات نہیں لا الاللہ نہیں پورا ہوتا جب تک ہم غیروں کی غلامی سے آزادی نہ آثر کریں کہ ان کے اللہ تعالی نے سورہ نصحہ میں رمائدہ میں یہی بات کہی کہ جب غیر اسلامی ریاستوں میں یا غیر اسلامی عدالتوں میں مسلمان اپنے مقدمے لے جائیں تو اس کو تحاک ملت تاغت کا مشرق ہو جاتے ہیں کہ مانتے اللہ کو حاکم ہے پیصلے غیروں سے قرار ہیں چھوٹا جرم نہیں اور یہ جو آیت آتی نا کہ اللہ ہر جرم بخش لے گا شرک نہیں بخشے گا یہ اسی سے حاکم آتی آپ پڑھ لیں وہاں دوسرے شرک کی بات نہیں کبریں پوجھنے کی یہی ہے کہ یہ لوگ غیروں کی عدالتوں میں مقدمے لے جاتے ہیں اس لیے اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ہم آزادی حاصل کریں اور وہاں اللہ کی قوانین کی بمدی کریں ہماری توحید بالکل نہ ہونے کے برابر ہمارا اللہ علی اللہ بالکل ڈھوٹا ہے لوگت غریب جب تک تیرا دل نہ دیں گو ہے جب اللہ کی قانون پر حمل نہیں کر سکتے تو کیا اللہ کو حق مانتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہم مانتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ رسول اس لیے نہیں آتے کہ ان کا مراد منایا جائے ان کی ناتیں پڑھیں اس سے ان کا حق نہیں ادا ہوتا مارس اللہ میں رسول اللہ علیہ السلام رسول جب اطاعت و مطاعت مطلق بن کراتا کہ اس کی اطاعت ہر معاملہ میں کرنی جب ہم محمد رسول اللہ کیا چاہے ہیں کہ اب ہمارے لیے ایک ہی شرسیت ہے جس کی ہمیں اطاعت کریں گے فرمامرداری کریں اب رسول اللہ جو دین دے گئے اگر وہ ارماری میں بند رہے اور ملک میں اس کے خلاف نظام چلتا رہے ترسول کی رسالت پر ایمان کہاں گیا آپ ہیں جی ناظرین محترم اس حق صاحب کی ویڈیو کا اگلا پورشن بھی آپ نے دیکھا ہے جو خاص حصہ تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کی توحید کو ہی مشکوک قرار دی ہے وہ مسلمان جو دارن کفر میں رہتے ہوئے اپنی آزادی کی کوشش نہیں کر اور وہ ہمیشہ جو ہے نا بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے بھی محکوم رہتے ہیں ان کی توحید ہی مشکوک ہے اس حق صاحب کے مطابق وہ وہاں غیر خدای نظام کی نیچے رہتے ہیں ان کے آگے اپنے مقدمے پیش کرتے ہیں گویا وہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ذرا بھی نہیں گزارتے ہیں سارے انہی کے قوانین کو فالو کرتے ہیں گویا ایک بھیکاری جیسی زندگی وہ وہاں گزارتے ہیں صرف دولت کی خطر اور پھر انہوں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جس طرح بچوں کے حالات بگڑتے ہیں بچیاں آپ کے سامنے بوائی فرنڈ لے کے پھر رہی ہوتی ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بات پریکٹیکلی لوگوں نے بتائی ہے کی ہے اور یہ ہم سب لوگوں کے نالج میں یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ جن کے بچے وہاں پڑھے ہیں پلے ہیں دیوان ہوئے ہیں ان کی حالت آج کچھ اسی طرح سے ہیں بہت احساق صاحب کی ویڈیو کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ کافی اتفاق رکھیں گے کیونکہ بات انہوں نے حق کی کی ہے وہ کہتے ہیں حکم تو یہ ہے کہ دارالکفر سے لوگ آ کر اسلام کے اندر داخل ہیں آپ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں بارل جی ہم اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو ایک شیعہ علم الدین کی ہے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے یا اختلافی ہے تو ان کی ویڈیو اب میں چند دن پہلے بھی کہیں پہ ارز کر رہا تھا کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی مقایسہ کرے مجھ سے کوئی کہے بھئی مقابلہ کرو کس بات کا مقابلہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے سڑک صاف ستری ہے گھر چھوٹا سا ہے گھر بہت بڑا ہے لائف کی فیسیلٹیز کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے لائف کی فیسیلٹیز بالکل مہائیاں ہیں یہ دو یہی ہو گیا نا پاکستان وغیر پاکستان یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ چانس ایٹی پرسنٹ چانس نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ اگلی نسل مسلمان رہے گی اور میں آپ کی خدمت میں ان کے اسٹرٹیسٹکس کے مطابق ارز کر رہا ہوں ٹوئنٹی پرسنٹ سے کم چانس ہے کہ پوتے مسلمان ہوں گے ٹوٹی وی روڈ چاہیے یا اچھی روڈ چاہیے میں کہوں گا بھائی مجھے ٹوٹی وی چاہیے بیسک فیسیلٹیز کے لئے لڑنا پڑے گا میں کہوں گا میں لڑ لوں گا لوڈ شیڈنگ برداشت کر لوں گا شاید مارے جاؤ میں کہوں گا یہ بھی قبول ہے نہیں برداشت کر سکتا میرے پوتے پوتیوں کے اندر نواسے نواسیوں کے اندر بیس فیصد سے کم چانس ہوگا کہ مسلمان ہوں گے اس کو برداشت نہیں کر سکتا باقی سب برداشت کر لوں گا کیوں بھائی یہ برداشت مجھے تیس چالیس سال کرنا پڑے گا وہ جو میرے بچے میرے دین سے نکل جائیں گے وہ تو عبدی زندگی ان کی گمراہی ہو جائے گی کس کی میں کیا قیمت دوں سڑکوں کی قیمت بچوں کی ایمان پہ دوں اور اگر کوئی یہ کہہ نہیں مولانا آپ جو ہے وہ بہت سخت لے رہے ہیں وہاں پر بھی بچے ایماندار رہتے ہیں یہاں ٹوئنٹی پرسنٹ میں وہ بھی رہتے ہیں ٹکر ان کی اپنے سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ تیسری جنریشن میں مسلمان رہنے کا ریشو ٹوئنٹی پرسنٹ سے کم ہے جی ناظرین محترم شیعہ عالم دین کی بات بھی آپ نے سننی ہے وہ بھی متفق ہیں پچھلے علماء کی بات کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ اچھی سڑک سے ٹوٹی ہوئی سڑک بہتر ہے جہاں مجھے اور میری اولاد کو یقین ہو کہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے گا اسی پرسنٹ چانس ہیں کہ ہم مسلمان رہ سکیں گے وہاں پہ بیس پرسنٹ چانس ہیں کہ شاید اگلی نسل مسلمان رہے یا اپنے دین کے اوپر صحیح عمل کر سکے تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں تو ترجیح ہی دوں گا ٹوٹی ہوئی سڑک کو گزارہ کر لوں گا مجھے زندگی کی سہولیات سے دین عزیز ہے ان کی بات کا لبے لباب یہ تھا گویا وہ بھی اتفاق رکھتے ہیں پچھلے سارے علماء کے ساتھ کے دارو کفر میں رہنا سکونت اختیار کرنا نوکری کرنا درست عمل نہیں ہے ٹھیک ہے جی بارل اس پروگرام کی لاسٹ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اور وہ ویڈیو جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے مرزا صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ ہر معاملے میں دلیل دیتے ہیں آج بھی دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب سارے علماء کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کچھ دلیل دیتے ہیں یا ان سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ دلیل دیتے ہیں تو بسم اللہ کریں انجینئر صاحب کی ویڈیو درمزی میں حدیث نمبر ہے سولہ سو چار اور سولہ سو پانچ وہ صحیح حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ مشرقوں کے ساتھ نہ رہو تو کیا غیر اسلامی جو ملک ہیں ان میں رہنا حرام ہے اس کا پہلے تو پھکا ہے کہ جو صلی اللہ علماء اور جو اعلیدیث علماء ان عدیثوں کو صرف مسلمانوں کے جذبات سے کھلنے کے لیے جوز کر رہے ہیں یہ صلی اللہ علماء ان ملکوں میں نوکرییں کرنے والوں کے ڈالرز اور ان کے چندوں اور پاؤنڈز کے اوپر گزارہ کر رہے ہیں بلکہ وہاں سے فورنٹور بھی کوئی مس نہیں کرتے ہیں ویڈ فیملی جاتے ہیں کورٹلوں میں ٹھہرتے ہیں وہاں کے لوگ کی بدوائیں بھی لیتے ہیں کہ اس نے تو اپنے لیے کہا تھا آپ اپنی بیوی بھی لے آیا اور یہ یہ ڈیمانڈے کر رہا ہے ان کی پرسٹینڈ سٹوریز ہمیں لوگ وہاں سے سناتے ہیں ہمیں بلاتے ہیں ہم تو آپ کو بتا ہے مہدہ تسرانسیسے والے سے بلکل کلیر ترٹھا ہے تو اسی سے ان کے ان فتموں کی کلی ہی کھل جائے گی آپ کے اوپر پھر ان کے چندے کیوں وصول کرتے ہو جو رسول اللہ کی نافرمانی والی جگہ پہ جا کے رہ رہے ہیں ان کے چندے اور وہاں جا کے پھر تقریریں کیوں کرتے ہو وہاں جا کے اپنے فرقے کی دعوت کیوں دیتے ہو نہ دیا کرو نا تو واقعہ کہ نہیں جی اسلام کی حدمت ہے اپنی شریعت بنائی بھی ہے اور یہ جو آپ نے حدیث کورٹ کی یا سورت النساء کی جو آیات ہیں یہ سپیسیفکلی نبیل اسلام کے مارک زمانے کے بارے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں حجرت فرض ہوگی تھی اور جو کوئی حجرت نہیں کرے گا اسے منافق شمار کیا جائے گا اور اگر کسی اور مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ ساری چیزیں اس کے سارلیٹڈ تھیں آج کے دور میں یہ والے اکامات نہیں بغاری مسلم میں ہے کہ اب قیامت تا کے لیے حجرت ختم ہو چکی ہوئی ہے وہ والی حجرت جو وہ والی فضیلت والی تھی جو فرض کی گئی تھی اب جو حجرت ہے وہ کسی کے مرضی کرے نہ کرے مجھے بتائیں کہ کون سا اسلامی ملک ہے جس میں ہم عجرت کر کے چلے جائے غیر اسلامی ملک تو یہ میں بتاتے ہیں اسلامی ملک بتا ہے نا کون سا اسلامی ملک وہ ہے جس کے نام میں اسلام آتا ہے جہاں آپ نے بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے ازانوں روپے رشمت دینی پڑے جہاں آپ سکول پہ بچہ نہ داخل کروا سکے جہاں عدالتوں سے آپ کو انصاف نہ ملے جہاں کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ چوروں جہاں ریاستی اداروں کے جو سربراہ اور ان کے بڑے کرتے درتے تھاگوں وہ اسلامی ملک ہے یہاں پہ بیسک ہیومن رائٹس اور ٹیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ اسلامی ملک ہے تو میرے خیال ہے یورپ امریکہ تو وہ سو کارڈ اسلامی ملکوں سے بڑا کوئی اسلامی نظر آئے گا تو اگر آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں ہے تو جائیں پھر میرے بھائی خلائی مخلوق بانجھیں دنیا میں تو ہمیں کوئی اسلامی ملک نہیں پتا سو کارڈ اسلامی تو بہت ہے جس طرح سو کارڈ پاکستان کے شناتی کارڈ میں مزلمان بھی بہت ہے لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں جو انمال نہیں پڑتا وہ مزلمان کانگ ہے یہ ساری جذباتی جملے ہیں جی ناظرین ہم اترم آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بلاحظہ کر لی ہے حسب ممول انجینئر صاحب نے اس مسئلے کے اوپر بھی اختلاف کیا ہے جبکہ آپ خود اگر چیک کریں اپنی تحقیق کریں تو سلفی علماء سب سے زیادہ جو ترجیح دیتے ہیں وہ سعودی عربیہ کو دیتے ہیں وہ یورپ وغیرہ میں رہنے کو ترجیح ہی نہیں دیتے ہاں کوئی قدقہ رہ بھی رہا ہوگا وزٹ کے لیے ایک سائر سپارٹے کے لیے جاتے ہوں گے لیکن انہوں نے خصوصی طور پر جو ہے نا وہ ان کو ٹانٹ کے ہے جو کہ درست عمل نہیں ہے بارال ان کا اپنا نظریہ ہے اس دفعہ انہوں نے احادیث کی بات بھی نہیں سنی شاید انہوں نے اس سوال کی امید نہیں رکھی ہوئی تھی کہ اس طرح کا جو ارناس سوال اچانک آ جائے گا اور مجھے جواب دینا ہے پھر انہوں نے سیدھا سیدھا یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی قرآن اور حدیث کا جو حکم تھا وہ صرف اسی حجرت کے لیے تھا جو مکہ سے مدینہ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبہ اکرام جزمان اللہ علیہ مجمعین نے کی تو میں انجینئر صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں جس طرح انہوں نے نہیں کیا ہمیں بھی حق ہے ہم بھی نہ کریں ہمارے جتنے بھی بچے یوروپ میں گئے ہو ہیں ان کا لائف سٹائل بھی وہیں کا ہو چکا ہے ایسی ایگزمپل موجود ہیں زمانے کے اندر جن کے بچے وہاں پڑھے وہاں پلے وہاں جوان ہوئے وہاں پیدا ہوئے آج ان کا لائف سٹائل مسلمانو والا ہے ہی نہیں اللہ کے بندے آپ سارے مسلمان اگر ایک دوسرے کو سپورٹ شروع کر دیں آپ ایک دوسرے کے لوگوں کو اپنے اندر جو ہے نہ وہ بسانا اور لانا شروع کر دیں تو اس میں کیا قباحت ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ طبعی جیسے ملک میں مندر بنوارے ہیں وہاں مسلمانوں کو بسا کے مسجدیں کیوں نہ بنوائیں آپ اپنے اتحاد کو کمزور خود کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو مسلمانوں کے ملک میں ہی بسنا میرے تو خیال میں بہتے رہے ہیں یہ میرا اپنا اپنین ہے علماء نے بھی یہی کہا ہے میں کوئی بابند نہیں ہوں کہ جناب میں انجینیر صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق ہوں یا فلان کی بات کے ساتھ اتفاق کروں ساری ویڈیو دیکھی ہیں آپ نے سننے مسلمانوں کے بھی سننی ہیں انجینیر صاحب کا بھی سننی ہے تو جس کی طرف مرضی آپ اپنا رجحان کر لیں حدیث مبارکہ بھی آپ میں چاہتا ہوں کہ ایک دباہ ڈسپلے میں کر رہا ہوں یہ آپ پڑھ لیں باقی اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ